اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں اور حضرت مولانا ہم ایسا آج کی اس منلیس کے تعلق سے دیر روشن مدالتی شاہلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتللالعالمین راحتلعاشقین علیہ عبدالصلاة والتسلیم کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ دلو پڑا ہوں سبحان اللہ آئیے میں بعد مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابی کا یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابی کا یا رسول اللہ ایمان بچانے کا ایک نسخہ آتا فرمایا اور فرمایا کہ بندے کے اندر کچھ کیفیت ہونی چاہیے یعنی تدریجن اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہونی چاہیے یہ نہ ہو تو پھر یہ ہونی چاہیے اس طریقے سے صحابہ اکرام کو سمجھایا اور ایک طریقے سے ہم کو بھی بتایا کہ یا تو بندہ آلم ہو احکام شریعت اپنے رب کے احکامات کی معرفت اور اس کا علم رکھتا ہو ایسا نہ ہو تو وہ طالب ہو اس بات کا اگر وہ عالم نہیں بنائے تو وہ اس بات کا طالب ہو اور یہ سفر تیہ کر رہا ہو اور عالم بن رہا ہو یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہو پھر کہ جو کسی چیز کے متعلق اس کو علم نہ ہو وہ مشکل میں آ جائے تو اہلِ علم سے رابطہ کریں ان سے جا کے سوالات کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں اور یہ بھی نہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضرور اور کم از کم یعنی کہ منمم جو ہوتا ہے ضرور ہونا چاہیے کہ علماء سے عالم دین سے وہ محبت رکھتا ہے علماء اکرام سے محبت رکھتا ہو پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ان کیفیتوں میں سے کوئی ایک کیفیت نہ ہوئی انسان کی تو پھر وہ حلاقت کے مردے میں آ جائے گا وہ اپنے آپ کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا اسی زمن میں بہت ہی پیاری ایک روایت یا قول سمجھ لیں فقی اولیہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے نکل فرمایا علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنے کے حوالے سے کیونکہ دراصل یہ ہوتا تھا جیسا کہ میں نے ایک نشیس مرس کیا تھا کہ پہلے لوگوں کا یہ معمول ہوتا کہ اپنی پڑھائی کے دوران اور جب وہ نوجوان ہوتے جب وہ یم ہوتے تو وہ کسی شہر کسی عالم کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرتے ہیں اپنے دن بھر کے کام کاج بھی وہ کرتے رہتے اور پھر اپنے مشاہی کی طرف رجوع کرتے ان سے نصیتیں سنتے اسی لئے آپ نے یہ سنا ہوگا فلاں بزرگ کی خان کا یعنی یہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کام کاج اپنے معاملات کو فنش کر کے پھر ان کی خان کام میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دن وہاں ذکر اور فکر میں مجبور ہوتے تو اس طریقے سے ایک روحانی تازگی بھی اٹھونے جائے تو اسی زمین میں فقیب اللہ سمرکندی علیہ الرحمہ نے فرمایا عالم کی صحبت کے حوالے سے کئی انہوں نے فوائد بیان کیے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ عالم کی صحبت اس کے بیٹھنے کے فوائد یہ ہیں کہ جب تک آر بھی بیٹھا رہتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم ہیں ہم کسی دارو للم میں کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیے ہوئے مگر فقیب فرماتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا جب تک وہ وہاں بیٹھا ہے اس کو ایک طالب علم کی حیثیت ملتا ہے اس کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا ایک طالب علم کو ملتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دوسری روایت کا سہارہ لے لیجئے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طالب علم ایک علم کا طالب سیکر جب وہ نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی بڑی شخصیت آتے ہیں تو اس کے لیے کارپٹ بچھا دیا جاتے ہیں تو جب کوئی طالب علم علم دین کے لیے نکلتا ہے سیکھ کرنے کے لیے نکلتا ہے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیا سبحان اللہ تو یہ تو ایک طالب علم کی فضیلت ہوئی تو آپ سوچ لیجئے جس نے اتنا مجاہدہ کر لیا اور جس نے اتنی محنت کر لیا اور وہ عالم بن گیا تو اس کا پھر کیا مقام ہے سبحان اللہ کہ ابھی تو ایک شخص طالب علم ہے ابھی تو وہ ابتدائی مرحلوں میں اور اس کے لیے اتنا اعزاز ہے تو جو عالم بن گیا جس نے اتنا وقت لگا لیا اور اب اس کے دل میں شریعت کے احکام محفوظ ہیں حدیث محفوظ ہیں اور آیات کی تشریح محفوظ ہیں اور وہ لگ گئے ہیں تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے وہ اپنا وقت وف کر چکے ہیں تو ان کا پھر کیا مقام ہے سبحان اللہ تو اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک طالب علم کا عجر پالے دائیں دوسری بات وہ فرماتے ہیں اگر کبھی یہ بھی ہوتا ہے جیسے آپ اور میں کسی شیخ کے پاس کسی عالم دین کے پاس بیٹھے ہیں اور ضروری نہیں کہ کوئی درس کی محفوظ ہی ہے بس ایسے ہی بیٹھے ہیں کسی دعوت میں بیٹھے ہیں بس ان کے ساتھ ایسے ہی باتیں ہو رہی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی علمی حوالے سے ہی باتیں ہو رہی ہیں بس خاموشی ہی اگرچہ تو فقیہ ابو اللہ اس فرماتے ہیں کہ اگرچہ آدمی خاموش بھی رہے کچھ ان سے باتچیت بھی نہ ہوئی ہو تو جب تک وہ وہاں بیٹھے گا اس وقت تک اس پہ رحمت خداوندی آتی رہے گی اس وقت تک وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت میں گویا کہ گورڈ رہے گا اور ایک تو یہ ہوتا ہے یہ ایک اچھی محفل کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور بری محفل کے بھی اثرات ہوتے ہیں آپ کسی بری محفل میں جائیں تو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو اس میں نہ ہو ست جب تک آپ وہاں رہیں گے اس میں نہ ہو ست اور جب آپ وہاں سے لوٹیں گے تو نہ ہو ست کے ساتھ جائیں گے تو اسی طریقے سے جب آپ کسی اچھے اور صالح بندے کے پاس پہنچیں گے تو آپ بر کر اپنے اوپر لینے لگیں گے جب تک آپ وہاں بیٹھیں آپ پہ رحمت آتی رہی اور اس روایت میں ہے کہ جب بندہ جائے گا بھی تو اس وقت اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس پہ رحمت نافذ بہت ہے بارحال کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں صالح نیک الحمدللہ عالم دین ہمارے حضرت بغادی صاحب کی صورت میں ان کی صحبت ملی ایک عرصہ اتراست تک ہمیں اس کی قدر کرنی چاہئے کیونکہ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو جو بندہ اللہ والوں کی قدر نہیں کرتا ہے وہ گوئے آپ نے رب کی بھی قدر نہیں کر رہے تو آپ دیکھیں امام بخاری کے بارے میں آتا ہے جب وہ کسی شہر میں آتے تھے تو لوگ ان سے ایک مجمع جمع ہو جاتا تھا ان کی زیارت کے لئے جب جاتے تھے تو اس وقت بھی مجمع جمع ہو جائے کرتا تھا تاکہ ان کی صحبتیں رہیں ان کی ملاقاتیں رہیں اور پھر زندگی پر وہ کیا معلوم وہ چند لگوں کی صحبت جو ہے ہمارے لئے مفید بن جائے اور ہماری ایمان کی سلامتی کا سبب تو بارال الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں یہ تو چند الفاظ تھے جو ٹوٹے پوٹے انداز میں میں نے عرض کے میں چاہوں گا کہ ہمارے حضرت جو ہیں ہمیں کچھ نصیتیں کریں کچھ ہمیں بیان کریں تاکہ ہم محضوظ ہوں جیسا کہ آپ ہمیں ایک عرصے تک محضوظ کرتے ہوئے رہے اور دعای کلمات کے ساتھ اقتطام کرو عمر کے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے علم عمل عمر کربار خاندان ہر اعتبار سے جو بھی آپ کے مقاصد ہیں ہر اعتبار سے آپ کو خوشحال رکھیں امین نبی نبی علیہ السلام